جنات کا غلام قسط نمبر انچاس میں شاہ صاحب کی باتیں غور سے سن رہا تھا لیکن ذہن پر یادوں کی یورش ہو رہی تھی بابا جی اور غازی کا چہرہ کسی طرح ذہن کی سکرین سے غائب نہیں ہو رہا تھا آخر کار میں نے پوچھ لیا شاہ صاحب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ غازی نے مجھے اسم عاظم کا علم کیوں سکھایا ٹھیک ہے وہ مسلمان جن تھا لیکن جب وہ گمراہ گروہ میں شامل تھا تو اس نے مجھ پر یہ انایت کیوں کی تھی شاہ صاحب بولے میں نے تمہیں کہا ہے کہ جنات عملیات کا علم رکھتے ہیں غازی ان دنوں علم سیکھ رہا ہوگا اسے تم اچھے لگے ہوگے بلکہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اس نے تمہیں یہ علم سکھا دیا یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک بار عبلیس نے اللہ کے ایک پیغمبر کو ایک آیت مبارکہ پڑھنے کے لیے دی تھی کہ جب بھی اس کو پڑھیں گے شیطان کے سہر سے ازاد ہو جائیں گے یہ گمراہ جنات کی روایات میں شامل ہے یہ بات میں نے بابا جی کے ساتھ مل کر ہزاروں ایسے کیس حل کیے ہیں لیکن کئی عامل جنات سے علم حاصل کر کے انہیں معاف کرتی گیا کرتا تھا میں اگر غازی نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے تو سمجھو اس نے تمہیں یہ توفہ دیا ہے لیکن شاہد میاں یاد رکھنا جنات اپنی خدمت احسان اور توفہ کبھی نہیں بھولتے اگر انہیں کوئی دکھ پہنچے گا اور انہیں کوئی دکھ پہنچائے گا تو وہ اس انسان کی نسلوں سے بھی حساب چکتا کریں گے اس لیے تو میں کہتا ہوں جنات کی دوستی پہاڑوں سے زیادہ بزنی ہوتی ہے ایک نیک اور پرہیزگار عامل ہی کسی اصیل اور نسلی جن کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے اب ایک اور سوال ہے شاہ صاحب میں نے نہایت عدب کے ساتھ کہا اصلی بابا جی کے ساتھ آپ نے ریاض شاہ کا معاملہ ڈسکس نہیں کیا تھا اس میں میری بھی بہت سی کتاہیاں ہیں میں بابا جی کو ازاد کرنے کے بعد ایسی عبادات میں مصروف ہو گیا جو مجھے جنات اور شیعتین کے شر سے مستقبل میں محفوظ رکھ سکتی تھی کوئی روحانی عامل بھی جب جنات کی دوستی سے دستبردار ہوتا ہے تو اس کو سخت امتحان سے گزرنا پڑتا ہے اس وقت وہ ساری شیطانی قفتیں اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتی ہیں جن سے تمام عمر وہ لڑتا رہتا ہے پس میں کئی سال تک اس محاسبے سے اور اس محاسبے ایک عمل سے گزرتا رہا لیکن پھر بھی مجھے اپنے عمال کا حساب تو دینا پڑے گا نا دیکھ لو میرے بچے یہ گھر ہے کس حال میں ہے حالانکہ میں ایک نیک جن اور اس کے خاندہ سے رابطہ رکھا تھا مگر مجھے خراج دینا پڑ رہا ہے بابا جی آپ کے پاس آتے ہیں میں نے سوال کیا ہاں جب میرا دل اداسی سے بر جاتا ہے اور کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو بلاتا ہوں لیکن اب ان سے خدمت نہیں لیتا اس لیے محنت مزدوری کرتا ہوں میں بابا جی سے آپ کی آخری ملکت کب ہوئی تھی آج رات کو شاہ صاحب کے لبوں پر اسودہ سے مسکان ابری انہوں نے ہی کہا تھا کہ شاہد میاں کو ایک خوبصورت نگینے کا تحفہ دے دینا کیا یہ بابا جی نے کہا ہے لیکن وہ مجھے کیسے جانتے ہیں میرا مطلب ہے میں تو آپ کے بابا جی سے نہیں ملا سیئیت اکبال شاہ میری بات سن کر ہنس دیئے شاہد میاں اب اتنے زیادہ سوال نہ کرو تو اچھا ہے جس روز تم مجھ سے ملنے آئے تھے میں اس روز ہی سارا کو سمجھ گیا تھا اور میں نے بابا جی کے سامنے تمہارے تمہارے حالات رکھ دیئے تھے اور وہ خود بھی ریاہ شاہ کے عمال سے سخت رنجیتا تھے شاہ صاحب میں بہتاب ہو کر بولا خدارہ کیا ایک بار ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اصلی بابا جی سے مل لو تاکہ میرے سارے زخم دل جائیں دیکھو میاں یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا اگر اجازت مل گئی تو تمہیں میں بلواؤں گا اب مجھے اجازت دو مجھے کہیں کام سے جانا ہے اپنا نگینہ لے لو میں نے جگمگات جواہرات میں سے ایک انگوٹھی اٹھائی جس میں نیلم کا پتھر پڑا ہوا تھا شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی میرے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر چڑھائی اور میرے ماتے پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری اور پھر جیب سے ایک کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا جس پر لکھا تھا شاہد میاں کو نیلم کا پتھر پسان دائے گا اسے دے دینا یہ کیا ہے میں نے حیرہ سے ان کی طرف دیکھا میں تمہیں یہی دکھانا چاہتا تھا ایک توفہ تمہیں غازی نے دییا تھا وہ پتھر اگر سنبھال کر رکھے ہیں تو انہیں تقسیم کر دینا مگر ان کا صدقہ ضرور اتار دینا اور ہاں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو مجھے ان دنوں میری پریشانیوں میں ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ میں اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتا تھا میں نے جٹ سے کہا شاہ صاحب میرے پاس پلار تو ہے مگر مکان تعمیر نہیں ہو رہا شاہ صاحب چند لمحے خاموش رہے اور خلاووں میں گھورتیں لگے ان کے لبوں کے ارتعاج سے معلوم ہو رہا تھا وہ کچھ پڑ رہے ہیں پھر بولے انشاءاللہ دو ماہ بات تمہارے گھر کی تعمیر شروع ہو جائے گی اللہ وسیلہ پیدا کر دے گا لیکن اب میری یہ خواہش ہے جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس نہ آنا وہ کمزور سی آواز میں بولے لیکن شاہ صاحب میں پھر سے ادورہ ہو جاؤں گا میں گمراہ بھی تو ہو سکتا ہوں آپ کے بغیر مجھے اب مزہ نہیں آئے گا میاں اب تمہیں اس عہد کی پابندی کرنی ہوگی عہد دوڑا تو اپنے اوپر آٹھ جنار سے محروم ہو جاؤ گے کیا فرمایا آپ نے سرکار ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں تم اسم عاظم اور بزرگوں سے حاصل کرتا وظائف کا ذکر کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے ذاکر بندوں پر اپنی مخفی مخلوق کو معمور کر دیتا ہے ادھر دیکھو تمہیں یہ نظر نہیں آئیں گے یہ سخت خواہ ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو میرے اس دروازے پر یہ دروازے سے باہر کھڑے ہیں یہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے بس تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت اور ذکر الہی سے کبھی غافل نہ ہونا ایک روز تم بہت کچھ حاصل کر لوگے اللہ نے تمہیں کسی خاص خدمت کے لیے متخب کیا ہے تو اس عزاز کی عزت رکھنا سمجھتاری اور حوصلے کے ساتھ اس سبر عزمات دور سے گزر جانا ہر معاملہ اللہ کا ذکر کر کے اس کے سپورد کر دینا تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا میں نے پورے خلوص کے ساتھ وعدہ کیا اور اٹھنے سے پہلے ایک سوال کرنا پھر بھی ضروری سمجھا شاہ صاحب بابا جی اور بزرگوں نے مجھے جو وظائف دیئے تھے کیا میں انہیں کسی کو دے سکتا ہوں یعنی ریاض شاہ کے بابا جی نے تمہارے پاس کون کون سے وظائف ہیں انہوں نے سوال کیا تو میں نے جتنے وظائف یادتے انہیں سنا دیئے کچھ دیر تک وہ خاموش رہے اور بولے اس پر تمہیں فیلحال میں کچھ نہیں بتا سکتا میں بابا جی سے دریافت کر کے ان کی صحت معلوم کروں گا البتہ ٹالی والی سرکار اور بابا تیلے شاہ کے وظائف کی اجازت تمہیں انہی سے لینی ہوگی البتہ اسم عاظم کی اجازت ہے ویسے میں تمہیں اور مقتصر سے اس میں عاظم بتا دیتا ہوں لوگوں کی بلائی کے لیے پڑھنے کے لیے دے سکتے لیکن یہ وظائفہ نہیں ذکر کے طور پر پڑھنے کی ہدایت کرنا ذکر اور وظائفہ میں فرق ہوتا ہے ذکر مخصوص تعداد میں مخصوص مقام پر پہٹ کر کرنا پڑتا ہے اور ذکر کھلا ہوتا ہے شاہ صاحب نے مجھے وظائفے اور ذکر کی نزاکتوں اور افادیے سے اگاہ کیا اور پھر مجھے اسمائے عاظم بتائے جن کی اجازت عام بھی دی یہ میں اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور میں ملتجی ہوں کہ وہ ذکر الہی کے بعد میری مغفرت اور سختیاں دور کرنے کے لیے دعا کیا کرے کیونکہ جب میں نے اس داستان یعنی جنات کا غلام کو فیملی میکزن نوائے وقت میں لکھنا شروع کیا تھا تو اس کے بعد مجھ پر متساری مسائب اور مسیبتوں کا نزول ہو گیا تھا جب سے میں نے اس داستان کو رقم کرنا شروع کیا ہے مختلف مسائب کا سامنا میں نے یہ داستان رقم کرنے کے لیے کلم اٹھایا سید اقبال شاہ کی انائت کردہ انگوٹھی غائب ہو گئی یہ میں ارز کر دوں کہ اس سے پہلے ان کی دعا سے حیرت انگیز طور پر دوسرے ہی ماہ میرے گھر کی تعمیر شروع ہو گئی تھی اللہ تعالی نے مجھے دنیا جہاں کی نعمتوں سے سرفراز کیا تھا لیکن سید اقبال شاہ صاحب کی طرف سے ابھی تک بقاعدہ ملاقاتوں کا وقت نہیں ملا کچھ ماہ پہلے ان سے ایک بڑے سرکاری افسر کے قرم ملاقات ہو گئی تھی انہیں دیکھ کر میرے تو جیسے خزان رسیدہ دل پر بہار آگئی تھی انہوں نے بقاعدہ بولانے کا وعدہ کر لیا لیکن دیکھئے اب کب اصلی بابا جی اور غازی سے ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں میری اور ان کے سامنے کون سے میرے بیت سامنے آتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہوں یہ ملاقاتیں شروع ہوگیں میں اپنے تمام رابطے اپنے پرستاروں کو دوستوں کو بتاؤں گا البتہ میں ابھی بھی داتا دربار بابا تیلے شاہ سے ملاقات کی تمنا لے کر جاتا ہوں دعا کرتا ہوں یہ ملاق پھر سے ہو جائے سید اقبال شاہ صاحب کے دیئے ہوئے ان اسمائی آزم کا ذکر شب و روز کریں دوستو اب میں آپ کو وہ سید اقبال شاہ کے دیئے ہوئے اسمائی آزم بتا رہا ہوں آپ بھی انہیں کھلے عام پڑھا کریں خاص طور پر نماز تحجد کے بعد پڑھا کریں اور اسی طرح ایک اور اللہ کا ذکر ہے یہ بھی آپ کرتے رہا کریں اس کو وظیفہ بنانے کے بجائے آپ اس کو ذکر کے طور پر تسبیح کے طور پر پڑھتے رہا کریں اللہ تعالی خیر و آفیت رکھے گا اپنے ہر طرح کے جائز معاملات کے لیے ان اسمائی آزم کا ذکر کبھی مایوس نہیں کرتا انسان کو ہاں دوستو رزق میں کشادگی حسب خواہش نوکری اور کاروبار کے تحفظ اور وسط کے لیے اسمائی آزم پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے شاہ صاحب نے جو ذکر دیا تھا وہ بھی میں آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں ان کے مطابق یہ بات یاد رکھیں ان کے مطابق یہ بھی اسمائی آزم ہیں اور اللہ پاک کا تو ہر اسم مبارک جو ہے اسم آزم کا درجہ رکھتا ہے اور یہ بات مجھے اقبال شاہ صاحب نے پوری یقین کے ساتھ بتائی کہ اللہ پاک کا ہر نام جو ہے وہ اسم آزم ہی ہے جو بھی مطقی نماز کی پرہیزگاری کرے گا اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے گا اپنے آپ کو ہر طرح کی عیب سے پاک رکھیں کی کوشش کرے گا اور نماز تحجت کے بعد اور صبح نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرے گا اللہ کے اسمائی مبارک پڑھا کرے گا تو اس کی دعائیں قبول ہوا کریں گی اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن صویر ہر صورت میں ہوگی آپ کا یقین جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے انہوں نے مجھے رزق میں کشادگی اور حسب خواہش نوکری اور کاربار کے تعوض اور وسط کے لیے جو ذکر دیا تھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یا رحیم ہو یا باعث ہو بھگ کے یا رزاق واللہ خیر و رازقین اول اور آخر درود پاک لازمی پڑھا کریں دوستو یہ میری جنات کے غلام کی آخری قسط تھی بنیادی طور پر یہ میں نے فیملی میکزن میں لکھی تھی ڈیلی پاکستان کی ویب سائٹ پر بھی یہ شایع ہوتی رہی جنات کا غلام اور اس کے بعد پی ڈی ایف پر اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں کی تعداد میں مختلف ویب سائٹ پر موجود ہے یہ کتاب میری اور یہ میں آپ کی خدمت میں جو میں نے میرے ساتھ حالات میرے بیتے جنات کا غلام کی دوریشن کے دوران وہ میں نے اس کتاب کی اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے ہیں اب میں آخر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گے اس کے تقریباً بارہ تیرہ چودہ سال کے بعد میں نے دوبارہ جنات کا غلام لکھنے کے بعد جب میں نے یہ دوبارہ جناتی کے نام سے جب یہ پارٹ ٹو اس کا لکھا تو اس دوران میرے ساتھ جو تجربات ہوئے روحانی جو تجربات ہوئے وہ میں آپ کے سامنے اگلی جو میری ویڈیوز ہیں ان میں میں پیش کروں گا اور آپ سے جاتے جاتے یہ درخواست کروں گا کہ خاص طور پر میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے استقامت عطا فرمائے